دریائے سندھ دریائے سندھ سے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انیس سو پچپن میں تعمیر ہونے والا کوٹری بیراج دریائے سندھ پر قائم آخری بیراج ہے جس کے بعد ہزاروں میل کا سفر تے کرنے والا یہ دریائے انڈس ڈیلٹا تخلیق کرتے ہوئے بہرائے عرب میں جا گرتا ہے سندھ کے ماضی قدار الحکومت اور دوسرے بڑے شہر ہیدراباد کے ساتھ واقعے تین سو فٹ نو سو میٹر طویل کوٹری بیراج غلام محمد بیراج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس بیراج سے نکلنے والی چار نہروں کے ذریعے ذریع سندھ کا اٹھائیس لاکھ اکڑ ذریع رقبہ سیراب کیا جاتا ہے کوٹری بیراج سے دریائے سندھ کا ڈیلٹائی علاقہ شروع ہوتا ہے اس وقت کے انگریز چیف انجینئر نے بڑی مہارت سے کوٹری بیراج کو تعمیر کیا اس کے 144 دروازے ہیں کوٹری بیراج کے دائیں جانب ایک کینال کے ذریعے جامشورو، تھٹا، میرپور، ساکرو اور کراچی کو پانی کی فرامی کی جاتی ہے جبکہ دوسری جانب کینال سے ہیدراباد اولڈ اور نیو فلیلی اکرم با چینل موری بدین سجاول اور ٹنڈو محمد خان کو پانی کی فرامی منکن بنائی جاتی ہے ماضی میں ہیدراباد سے کراچی جانے کے لیے کوٹری بیراج پل ہی واحد آمد و رپٹ کا ذریعہ تھا یہ بیراج ہیدراباد اور اندرونے سندھ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بہترین تفریق گاہ ہے یہاں قائم المنظر ریسٹورنٹ پلہ مچھلی اور دیگر مچھلیوں سے تیار کردہ پکوان کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہے اس بیراج کو سیر و تفریق کے لحاظ سے المنظر جامشورو کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر سندھ کی اہم درسگاہ ہیں جامعہ سندھ جامعہ لیاقت برائے تیب و سہت اور جامعہ مہران انجینئرنگ واقع ہے عظیم صوفی بذرق لال شہباز کلندر کے مزار کے باعث اس جگہ کو بہت اہمیت حاصل ہے تو دوستو یہ تھی کوٹری بیراج کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں